اعلان کو لے کر اس وقت سب کی نظریں ہیں اور چناؤ آئیوگ پر ٹکی ہوئی ہیں ایک طرف جہاں آئیوگ ہر اس طرح پر لگتار تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے تو کورونا کی چنوٹیوں کے حالات کی سمکشہ بھی لگتار کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف چناؤ کے دوران سرکشہ انتظاموں کو لے کر بھی قدم اٹھائے جانے شروع ہو گئے ہیں سوتروں سے مل رہی جوانکاری کے انصار ویدان صبح چناؤ کو چھے سے سات چرنوں میں سمپادت کرنے کا نینے لیا جا سکتا ہے قریب ایک مہاں ویدان صبح چناؤ کی گہمہ گہمی پردیش میں رہنے کی امید ہے قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ سترہ سے اٹھارہ فروری سے چناؤ پردیش میں ہو سکتے ہیں اور وہیں اس کے مارچ کے تیسرے سبتہ تک پورے ہونے کی سمبھاونا ہے پچیس مارچ تک یوپی ویدان صبح چناؤ کے رسل جانے کی امید بھی کی جا رہی ہے اس سبتہ کے انت یا پھر اگلے سبتہ کے شروعات میں آیوگ چناؤ تاریخوں کی گھوشنا کر سکتا ہے ایسے میں بڑا سوال ہے چناؤ کی باری ہے کتنی تیاری ہے اسی سوال کے ساتھ آج ہم چرچہ کریں گے یدھوش آگئی ہے چناؤ کی باری کتنی ہے تیاری کبھی بھی ہو سکتا ہے چناؤ کا اعلان آگئی ہے چناؤ کی باری یہ اب بتا دیں آپ کو جس طرح سے آج ہم اس پر چرچہ کرنے والے ہیں وہی لگتار انتظار کیا جا رہا ہے کہ آخر کب چناؤ کی تاریخ و کا اعلان ہوگا سب کی نظریں اب اس پر ٹکی ہوئی ہیں ایک طرف کرونا کی چناؤ کیاں ہیں تو دوسری طرف چناؤ بھی اس پر پر ہے اور اسی کو لے کر لگتار آگئی ہے چناؤ کی باری کتنی تیاری ہے لگتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کبھی بھی ہو سکتا ہے چناؤ کی تاریخ و کا اعلان اتر پردیش میں جس طرح سے سیاسی رن میں اب لگتار ساری پارٹی صرف اسی چیز کا انتظار کر رہی ہیں کہ آخر کب ہوگا چناؤ کیونکہ جب بات کی گئی تھی چناؤ کی طرف سے چناؤ کی تاریخ و کا انتظار کیا جا رہا ہے دوسری طرف کرونا کی چناؤ کیا بھی سامنے کھڑی ہیں اور تیسری لہر بلکل سر پر اس وقت موجود ہے لگتار کرونا کے جو مریض ہیں وہ آکڑا بڑھ رہا ہے آج بڑی بحث میں ہم انہی سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے اور خاص پینل سے ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ کیسے کرونا کی چناؤ کیوں کے سامنے ہم چناؤ کر سکتے ہیں کس طرح سے بچ سکتے ہیں مٹنگوں کا دور جاری ہے آگئی ہے چناؤ کی باری یہی ہم لگتار آپ کو بتا رہے ہیں یوپی سمیت پانچ راجیو میں ویدان صبح چناؤ ہونے ہیں اور اب چناؤ آئیو کی طرف سے جلد ہی گھوشنا کی جائے گی ساتھ چرنوں میں ہو سکتا ہے اتر پردیش کا چناؤ یہ بھی کہا جا رہا ہے تو اتر پردیش میں جس طرح سے چناؤ کو لے کر اب پرتکشا کی جا رہی ہیں ہر ایک کی نظریں صرف اسی پر ٹکی ہوئی ہیں آخر چناؤ کا اعلان کب ہوگا کتنے چناؤ میں یہ چناؤ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چناؤ کی تاریخوں کا اعلان اس سبتہ یا اگلے سبتہ تک ہو سکتا ہے تو ساتھ چناؤ میں چناؤ اتر پردیش میں ہو سکتا ہے اور لگتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چناؤ کے ساتھ ساتھ جو کرونا کی چناؤ کی چناؤتیاں ہیں وہ بہت بہت بڑی ہیں اور اس کو لے کر لگتار یہ کہا جا رہا ہے اب جو چنوتیاں ہیں وہ زیادہ ہیں حالانکہ چناؤں جب بھی ہوتے تھے چنوتیاں ہوتی تھی لیکن اس بار جو چنوتیاں ہیں وہ کورونا کی ہیں کورونا کو لے کر لگاتار جو آکڑے سامنے آ رہے ہیں جو چنتاں بڑھا رہے ہیں وہ دیکھا جا سکتا ہے چار ہزار کے پار آکڑا اتر پردیش میں آج بھی چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ کے بعد آیا ہے تو لگاتار یو پی سمیت پانچ راجیوں میں چناؤں ہونے ہیں کورونا کی تیسری لہر کے بیچ میں یہ چناؤں ہوں گے اور سات چرنوں میں یہ چناؤں اتر پردیش میں ہونے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے ان چناؤں کو کرایا جائے گا کس طرح سے گائیڈ لائن کا پالن کیا جائے گا حالانکہ سب ہی چناؤں بھی پارٹیاں اب لگاتار یہ اعلان بھی کر رہی ہیں کہ چناؤں بھی ریلیا نہیں کی جائیں گی لیکن جس طریقے سے لگاتار بھیڑے اکیتریت ہو رہی تھی لگاتار جو ریلیا ہوئی ہیں اس کے بعد جو پرنام سامنا ہے اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ سچ میں جو کورونا بڑھا ہے وہ کہیں نہ کہیں بھیڑے کتریت ہونے کا بڑا کارن ہے اور اسی وجہ سے اب لگاتار جو ہے کانگریس کے بعد سب ہی پارٹیاں کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ورچول ریلیو پر دھیان دیا جائے گا ورچول ریلیو پر زور کیا جائے گا سیدھے ٹویٹر اور فیس بک لائیو کے ذریعے جڑا جائے گا لوگوں سے اور یوٹیوب کے ذریعے جڑا جائے گا اور سیدھے ان سے سمباد کیا جائے گا اور آج اسی کڑی میں کانگریس کی جو مہاسترچیوں ہیں پریانکا گاندھی انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج جو ریلی ہوگی وہ ورچول ہوگی سیدھے سمباد ہوگا اور یہی کارن ہے کہ اب دھیرے دھیرے سبھی پارٹیاں اس کو سمجھنے پر مجبور ہو رہی ہیں اور چناوی ریلیو سے پرہز کر رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ورچولی طریقے سے کس طرح سے یہ چناو ہونے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اتحاس میں کبھی ورچول ہوئے نہیں ہیں ورچول ریلیا نہیں ہوئی ہیں اب یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ جب کورونا ہمارے ساتھ ہوگا اور ورچول ریلیا ہوں گے اور ان ریلیو کے ذریعے لگتار یہ سمجھا جائے گا یہ سادنے کی کوشش کی جائے گی کہ دو ہزار بائیس کس طرح سے فتح کیا جائے کس طرح سے ماسٹر سٹوک لائے جائے کس طرح سے پلان بنایا جائے ہر پارٹی اپنا پلان لے کر لگتار لوگوں کے بیچ میں ہوگی لیکن ہوگی تو ورچولی ہوگی کیونکہ لگتار کورونا کا گراف بڑھ رہا ہے کورونا کی واری لگتار بھاری تو لگتار جس طرح سے کورونا کا جو گراف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور چناؤں کی باری آ چکی ہے اور حالانکہ تیاریاں لگتار کی جانہیں ایسا بھی کہا جا رہا ہے تیاریاں کی ہیں وہ کورونا کے حساب سے ہی کی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعی اس کے ریزلٹ اس کے جو پرنام آئیں گے وہ کتنے اچھے ہوں گے کس طرح سے ان چناؤں ریلیوں کو سمبودت کیا جائے گا کس طرح سے ورچول ریلیا کی جائیں گی کس طرح سے ورچول طریقے سے لوگوں سے جلازو آئے گا کبھی بھی ہو سکتا ہے چناؤں تاریخوں کا اعلان اب میچنگ کا دور جاری ہے چناؤں کی باری ہے یعنی چناؤں اب آ چکے ہیں کورونا کی تیسری لہر کے بیچ ہوں گے چناؤں حالانکہ پہلے یہ کہا چا رہا تھا کہ ہر جگہ کورونا ہے لیکن جہاں چناؤں ہیں وہ کورونا نہیں ہے لیکن اب یہاں ناظر آنے لگا اتر پردیش میں بھی کورونا ہے تو خاص میمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں چرچہ میں آؤ چرچہ میں جڑ رہے ہیں اگر سے پہلے ان کے پریچے ہم آپ کو کرا دیتے ہیں دکٹر اپنا رستوگی منووی گیانک ہیں آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا نیوز پر دکٹر منوج مشنہ ورست سلحکار ہیں آپ کا بھی انڈیا نیوز پر بہت سواگت ہے دکٹر سباش سندریال ہیں پورو نیدیشک ہیں سیویل اسپتال کے آپ کا بھی انڈیا نیوز پر سواگت ہے دکٹر پونیت گویل ہیں پروفیسر ہیں ایج جی پی جی آئی کے لکھنو کے آپ کا بھی سواگت ہے چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن چرچہ کی شروعات اسی سے ہوگی کیونکہ لگاتار جو ایک موسم ہے چناؤی وہ بھی لگاتار جاری ہے اور ساتھی جو کورونا ہے وہ اس بار ہی چناؤں میں ہوگا اور اتر پردیش کا یہ پہلا چناؤں ہوگا جس میں کورونا کی بڑی چناؤں سامنے ہوگی سب سے پہلے ڈاکٹر پونید گوئیل جی میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے لگاتار ایک طرف چناؤں سر پر ہیں اور چناؤں بھی گوشنا بھی ہونے والی ہے چناؤں آئیوں کی طرف سے دوسری طرف کورونا کی بڑی چنوٹیاں سامنے ہیں چار ہزار کا اکڑا چوبیس گھنٹے میں ابھی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے تو ایسے میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں نہیں دیکھیں یہ جو تیسری لہر جو آ رہی ہے وہ سمبھاوت تھی پہلے سے بھی اور چونکہ وائرس نے اپنا روپ پریورتیت کیا ہے اس میں جو میوٹیشن ہوا ہے اور ایک جو نیا ویریانٹ آیا ہے اومکرون کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ جو پرانی ویکسین کی جو ایمیونٹی ہے وہ اتنا اس کو روپنے میں سکشم نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم کو کوویڈ اپروپرییٹ بیہیویر جو کی ہم بولتے ہیں کہ ماسک پہننا ہے کوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہے ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور بہت بھیڑ اکھٹھا نہیں کرنے ہیں تو یہ چیزوں کا ہم کو بیسکلی دھیان دینا ہے اور اسی کے سہارے ہم اس تیسری بیہیویر کو بھی پار کر پائیں گے بلکل اسی کے سہارے اور اسی بیہیویر کے سہارے ہم لوگوں کو ماسک لگانا ہوگا سینٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہوگا تب ہی آپ جو ہے اومکرون ہارے گا اور ہم جیتیں گے ایک بات پھر یہی ہوگا کیونکہ ہم لگتار اس کا پریاس کر رہے ہیں اور سب ہی لوگ اس کا پریاس کر رہے ہیں ڈاکٹر سبحاش میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا جس طرح سے لگتار جو ریلیاں ہیں وہ ہوئی ہیں اتر پردیش میں اس کے بعد جو کرونا کے گراف ہے وہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے لگتار جو آکڑا ہے چوبیس گھنٹے کا چار ہزار کے پار ہے جس طریقے سے مریضوں کا گراف بڑھتا جا رہا ہے اومکرون سے لے کر جو ڈیلٹا ہے وہ بھی ستا رہا ہے اب پیسے میں کتنی چنوٹیاں ہمارے سامنے ہیں کیا ہم ایسا کریں جس سے ان چنوٹیوں کو پار کر پائیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر بھول گئے ہیں اگر آپ پچھلے بار کی جو ویب دیکھتے ہیں ماسک فور ایزامپل ماسک لے لیجئے تو جو یوزیج آب ماسک ہے وہ سٹکلی ویب کے آنے سے پہلے ایک پلیٹو ہٹ کر گیا تھا اور بوٹم لائن پر چل رہا تھا پھر جیسے جیسے سیکنڈ ویب بڑھتی گئی ویسے ویسے لوگوں نے ماسک پہننا شروع کر دیا ایک سپائک آ گیا میکسیوم ماسک کیوسیج میں پھر وہ ڈاؤن ہوتا چلا گیا اور ہوتے ہوتے وہ پھر اسی لیبل پر آ گیا جو سیکنڈ ویب کی انٹرمیل کے پہلے تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے ماسک پہننا چھوڑ دیا یا ماسک اب پہننا شروع کیا ہے تو ٹھیک طرح سے نہیں پہنے ماسک کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ماسک پہن لیجے اور ہو گیا ماسک کو پراپر طریقے سے پہننا ہے دبل لیئر میں ماسک پہننا ہے ایک سرجی کو ماسک پہنئے اس کے اوپر ایک دوسرا لیئر آف ماسک پہنے تو ماسک یوسیج پراپر یوسیج جروری ہے سیکنڈ جو کوویڈ اپنو پیٹ بیہیویر میں جو ہم لوگ اس چیز کو جیت پائیں گے وہ ہے سینٹ آئیزیشن پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ سینٹ آئیزیشن کی بوڈل جو سپری بوڈل سے ہیں وہ سب لے لے کر ساتھ میں ڈھونتے تھے جب سیکنڈ لیئر تک پہنے آگئے اب ہم لوگ اس کو بھول چکے ہیں پھر سے ہم کو سٹارٹ کرنا ہے ہاتھ دھونے کی پرکریہ ہم بھول چکے ہیں پھر سے ہم کو شروع کرنا ہے اور شروع کر رہے لوگوں میں سانی لگی ہے تیسرا سوچل ڈیسٹنسنگ میں جہاں تک سوچل ڈیسٹنسنگ کی بات کرتا ہوں میں یہ تمہیں کہتا ہے کہ آپ بھیڑ مت کٹھا کریں گے آپ بھیڑ سے بچیے جب آپ بچیں گے تو اگلا بیکٹی بھی اپنا بچے گا جہاں تک سوال ہے یہ ورچال موڈ میں آگئی ہیں اور دیل دیل سمجھ میں آنے لگا ہے کہ یہ جو ہے کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر میں نہیں ہے ہم جتنے زیادہ لوگوں کوئی گٹھا کریں گے اتنی زیادہ ہمارے کے اندر یہ پرابلومز بدل ہی کوویڈ کا ویڈیسٹنس جو ہمارا اومیترون ہے یہ اتنی پاسٹر سپریڈ کرے گا سب سے اہم مدہ ہے ڈوڈیسٹنس کا ڈیسٹنس کچھ بھی کہتی ہوں جن لوگوں نے دو ڈوڈوڈز نہیں ہیں اور تھرڈ ڈوڈوڈسٹر کی باری ہے ڈیسٹر کی باری ہے گائیڈ لائنس کے حساب سے ہم کو تھرڈ ڈوڈوڈڈوڈسٹر کی لینی جب بھی ہے کیونکہ we have no other choice at present ڈیسٹر ڈوڈوڈسٹر کی باری ہے لوگوں میں انٹی باری ہیں ہرڈ ڈیمیونٹی ہمارے اندر ہے لیکن ہم کو اس کو کوسٹر کرنا ہے تھرڈ ڈوڈوڈس لیٹر ہم لوگوں کو بھی ریسپونسیول بننا ہے اور آگے آکر ہم کو کچھ ویکسینیشن کرانا ہے بلکہ تو آگے آکر ہم لوگوں کو ویکسینیشن کرانا ہے ڈاکٹر سبحاش بلکہ صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں ذمہداری سب کو نبھانی ہے انسان کو ذمہدار بننا ضروری ہے ہر چیز کے پرتی امانداری اور ذمہداری بہت ضروری ہے ڈاکٹر الپناس رست ہوگی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ منوے گیانک ہیں اور آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا جس طرح سے دوسری لہر میں ہم نے دیکھا جو حالات دوسری لہر میں تھے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور لگاتار ہر ویکٹی پریشان تھا حیران تھا اکسیزن کو لے کر جو دکھتے آئیں اب کہیں نہ کہیں ہم لوگ پھر اس کو بھول جاتے ہیں ڈاکٹر سبحاش نے بھی کہا کہ ہم لوگ وہ بھول جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ اچھا شکتی کی کمی ہے یا پھر ہماری جو اچھا ہے وہ اس طرح بڑھتی ہی نہیں ہے ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں آخر کیوں آپ منوے گیانک ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ایک شبڈ ہے کنڈیشننگ ہماری ایک عادت بن جاتی ہے چیزوں کو کرنے کی جو چیز جس وقت ضروری ہوتی ہے ہم اس پر دھیان دیتے ہیں جیسے ڈاکٹر سبح نے بلکل صحیح کہا کہ ہم اپنی ذمہ دار یہاں بھول جاتے ہیں میں ایسے کئی لوگوں کو جانتی ہوں جن کے گھروں میں موتیں ہوئی ہیں اور ایک نہیں کئی موتیں ہوئی ہیں وہ اس وقت کوویڈ اپرپریٹ بیہیوئر نہیں رکھتے ہیں کیا ایسا کہیں گے ان کو اس کا خیال رکھیں وہ ہاں بلکل خیال رکھیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور پھر ہم بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں ہم گورنمنٹ پر بلیم کرتے ہیں ہم لوگوں پر بلیم کرتے ہیں ہم سسٹم کو کہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہم نے کون سا بیہیوئر اپنا خراب کیا جس کی وجہ سے ہم یہ یہاں پہنچ گئے آج بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو جاتا ہے تو آپ اس پہ help کرنے جو لوگ help کرنے وہ تو جائیں گی لیکن میں دیکھتے ہوں سڑک پر کچھ ہوا تو بھیڑے کھٹی کرنے کی عادت دیکھنے کی عادت کی کیا ہو گیا یو ویل سی کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا فور ایکزامپل تو مہا پر جو مدد کر رہا ہوں گے وہ تو دو ہی تین لوگ ہوں گے لیکن وہ تماشا دیکھنے والے کم سے کم تین سو لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بلکل یادی نہیں رہتا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں دوسرا میں نے دیکھا street windows ہیں میں سمجھتی ہوں economic آپی برے دور سے گزر گئی اس میں لوگوں کا بہت نقصان ہوا financially لیکن میں نے دیکھا کہ جب آپ باہر سب کھلتا ہے گورنمنٹ جب سب کھولتی ہے تو ہم irresponsible ہوگر کہ وہاں چلے جاتے ہیں آپ movies tickets دیکھ لیں آپ وہاں restaurants دیکھ لیں آپ street windows کے پاس دیکھ لیں لوگوں کو we don't care کی ہماری کیا کیا ڈسلی سے آئیں گے جی بلکل یہ بہت صحیح بات آپ نے کہی ڈاکٹر منوج مشرا بھی ہمارے ساتھ میں ورست صلاحکار ہیں آپ ڈاکٹر منوج مشرا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا چونکہ چناؤ آئیوک نے تمام صلاحکاروں کے ساتھ سواس وششگیوں کے ساتھ اور سواس سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھا کی ہے اور آنے والے ویدھان صلاحکاروں سے ریلٹیڈ اگر آپ دیکھیں جو ریلیاں تھی اب ورچوالی کرنے کی بات ضرور کی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے تمام ریلیاں ایسی کی گئیں جس میں بھیڑے کتریت ہوئی ماسک نہیں لگایا گیا سینٹائزر کا استعمال نہیں کیا گیا اور وہ کوئی بھی پارٹیو وہ سبھی پارٹیو نے کیا ہے اب ایسے میں آنے والے وقت میں میں آپ کو کرٹ کرتا ہوں میں صلاحکار نہیں ہوں میں ورش سرجن ہوں جی لیکن آپ ورش سرجن ہو رہے کے ناتے کیا صلاح دیں گے سر نہیں صلاح تو ابھی سارے ڈاکس سب نے سب نے بولا دیکھئے یہ ساری چیزیں ہیں لگوگ ہم دو سال سے انہی باتوں کو سنتے آ رہے ہیں جو ہماری پروپر ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہیں ہمیں ماس کی پھر بھی پھر بھی لوگ لا پروائی بڑت رہے ہیں یہ ساری چیزیں بڑت دو تی چیز پریکٹیکال آسپیکٹس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی انفیکٹیوٹی زیادہ ہے ہمیشہ جو آپ کے ویریانٹس چینج ہوتے رہے کسی کی انفیکٹیوٹی زیادہ رہی کسی میں مارک چھمتا زیادہ رہی ٹھیک ہے تو ایک چیز تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سپریڈنگ تو ہوگی دیکھیں جہاں پہ ڈینی سٹی نہیں ہے اگر آپ یو ایس کی بات کریں یو کے کی بات کریں جہاں پہ ڈینی سٹی ہمارے ہندوستان سے بہت کم ہے ہم تو ایک سو پیتیس کروڑ پوپولیشن کا دیس ہے ہمارا جہاں پہ ڈینی سٹی بہت زیادہ ہے تو جہاں جب وہاں بھی یہ فیلا کہنے کا مطلب ہے کہ سپریڈ تو ہوگا لیکن اس کے ایفٹس سے آپ کیسے اپنے آپ کو کم رکھ سکیں یہ جیادہ ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں آپ ماسک بھی یوز کریں گے سب کو پتا ہے اگر ہم بار بار بتائیں کہ ہمیں ماسک یوز کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مالک سے گیان آ جائے گا سب کو پتا ہے کہ ہمیں ماسک یوز کرنا ہے بٹ ڈیفنیٹلی ہم ہیومن بیئنگ ہیں یہ پریکٹیکیلٹی میں تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کریں میں بلکل بولگا کیونکہ دیکھیں ابھی آپ ریلیو کی چرچہ کر رہے تھے ابھی آپ نے دیکھا کہ ریلیاں ہوئیں اس میں تو سب کو بلائے گیا کسی کو ماسک تو دیا نہیں گیا تو ہمارے جو ہم اوپر سے سپریٹ کرتے ہیں میسیج بیسکلی میسیج وہی کن میں ہوتا ہے اب یہ بات ہو رہی کہ جو ابھی نیا ویرینٹ آیا ہے اومکرون اس کی انفیکٹیویٹی جادہ ہے بٹ اس سے لوگ مرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے بٹ کیا پتہ کہ اسی میں کوئی ویرینٹ دوسرا آ جائے یا جو ہمارا پہلے ڈیلٹا ویرینٹ تھا اور اومکرون کوئی مکسنگ ویرینٹ آ جائے تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہو کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا جہاں تک ویکسینیشن کا سمبند ہے جب ہماری گورنمنٹ ویکسینیشن کرا رہی ہے تو اگر گورنمنٹ آپ کو ویکسینیشن دے رہی ہے تو اس پہ کوئی ویکسینیشن مارک نہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کو ویکسینیشن آپ کرائیے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تھیری آ رہی ہے کہ بہت زیادہ ویکسینیشن سے ہمارے میوٹینٹ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہ ابھی اس پہ نہیں جانا ہے ہمیں یہ ہے کہ اگر آپ کو بوسٹر ڈوج کے آفشکتہ ہے اور گورنمنٹ ایویل کرا رہی ہے تو آپ اس کو لیجی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سجگ رہنا ہے نیتا ریلی کرتے ہیں بھر آپ کو دھوڑی کہتے ہیں کہ آپ آئیے آپ جائیے اب جائیں جائیں گے تو ہمیں خود کے لیے رہنا ہے بلکل اگر آپ یہ ساری precautions کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بچ بھی جائے جی تو یہ ساری precautions میرے خیال سے آپ رکھنا چاہیے جو practical aspect ہے دیکھیں اس کو بھی سمجھ کے جی جاتا پڑے گا بلکل پونید گویل آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا سجی پی جی آئی سے آپ ہیں اور پروفیسر ہیں آپ وہاں چونکہ آج کارکرم تھا مکھے مندری کا اس کارکرم کے بارے میں آپ کیا چاند کاری ہے جو نیا ایک wing بنائے گیا ہے ایمیجنسی میڈیسن کے لیے اور ایمیجنسی سجی پی جی آتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا ان کو زیادہ بہتر سوویدائیں مل پائیں گی زیادہ بیٹس کی اویلیبیلٹی رہے گی تو زیادہ پیشنس کو اکامیڈیٹ کر پائیں گے اور ان کو ہم بہتر چکتسہ سوویدائیں اپلبد کرا پائیں گے یہ wing شروع ہونے کے پاس چاہتے ہیں اس wing کے شروع ہونے کے چیزیں الگ الگ ہیں کوویڈ اور ایک نون کوویڈ ہم جب کوویڈ کی طرف جاتے ہیں تو ہم نون کوویڈ کو نگلیٹ کرتے ہیں تو بیسکلی ایز ایز میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہم لوگوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم دونوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں جس سے کی نون کوویڈ والے پیشنس بھی سفر نہ کریں تو جیسے پہلے بھی تھا ایک کوویڈ ہنگ نون کوویڈ ہسپلل تھا ویسے ابھی بھی فنکشنن رہے گی جو نون کوویڈ ایریار ہیں ان میں نون کوویڈ کے پیشنس رہیں گے اور ان کو سوویڈ دی جائیں گی چاہے وہ ایمیجنسی ہو چاہے وہ نون ایمیجنسی ہو جس طرح سے بھی ان کو چکیت سا سوگدہ اپلپد کرائی چاہے گی بلکل ڈاکٹر سوباج آپ کے پاس مانا چاہوں گا ڈاکٹر سوباج جس طرح سے ڈاکٹر پونیت نے بتایا کہ جو لگتار کوویڈ کی طرف جب دھیان جاتا ہے تو باقی جو پیشنٹ ہے وہ سفر کرتے ہیں اس طرف ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں اور کوویڈ سے بڑی بڑی بیماریاں بھی ہیں کینسر جیسی بیماریاں بھی ہیں ان کا بھی علاج ہونے میں انہیں تکلیفیں آتی ہیں تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جو ہم سنتولن بنا سکیں دونوں کا علاج جاری رہے کئی جگہ امرجنسیز بند ہو جاتی ہیں کئی جگہ کئی چیز سے بند ہو جاتی ہیں دیکھیں یہ کوئی اسکیوز نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو انفرسٹکچر ہے اس میں ہم ان مریضوں کو علاج نہ کریں جن کو کوئی مور بیڈ جگی بہت سارے پیشنٹس ہمارے ایسے ہیں جو کورونا کے سنامی میں بہن جاتے ہیں اور ان کو پروفر اٹینشن نہیں ملتا میرا یہ ہی ماننا ہے کہ ہسپیڈلز کو ان پیشنٹس کو لینے میں منع نہیں کرنا چاہیے کورونا کی جو ٹیسٹنگ ہیں وہ اپنا کریں آرٹی پی سی آر کریں لیکن ان پیشنٹس کو بھی ایڈوٹ کریں اور سیبلٹری رکھیں ان کو بلکل جو کوئی مور بیڈ پیشنٹس ہیں ہمارے جو ایمینو کمپرومائز ہیں ان کے اندر ایمینوٹی لو ہے بچے ہیں بوڑے ہیں ہائپرٹینسیو دیابیٹیکس ککنی ڈیزیز ہارڈ ڈیزیز یہ سب کو جانے والی نہیں یہ تو ہیں لیکن سب طرف لوگ کورونا کورونا چلوا رہے ہیں لیکن ان کے اوپر کو جان نہیں دی رہا بلکل ان کے اوپر جان نہیں دیا ساتھ اور ان کو ایڈوٹ کر کے آپ کو اسٹیٹلی ان کو ٹھریٹ کرنا ہے جیسے نارمل گوکی میں ٹھریٹ کرتے ہیں ہاں کووڈ پروٹوکول کے انترکت جو آپ کے پاس آٹی پی سی آ ٹیٹسٹنگ ہے ریپرزینٹیجن ٹیٹسٹنگ ہے جو کی ترانت ہو جاتی ہے وہ کر کے آپ لوگ کے ٹھریٹمنٹ شروع کر دیجے دونٹ آئیسولوٹ ڈیس پیپل اینڈ ڈونٹ میک ڈسٹیگمٹ آئیز بلکل آج ہم لوگ ان کو اس ٹیگمہ دیتے ہیں کہ کوئی پورونا سے گرسیت ہو گیا لیکن جو اس میں ایک سانگوٹی اگراہت کی بات یہ ہے کہ جو کرنٹ میں ویڈینٹ ہمارے ہاں ہے کومکرون ویڈینٹ it is لیکن یہ ویڈینٹ ہاں ہے اور ہماری سپینیش بلک کی جو ہسٹری رہی ہے پینڈیمک کی وہ بتاتی ہے کہ سیکنڈ ویڈ لاپرو بھائی کی کارن بہت 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 بلکل تو ہم لوگ کو اوڈ خوشش ہونا ہے اور ایسے پیشنٹ کو پلیز آسپیٹل لیں ان کے پر ٹیسٹی پروٹوکول کریں اور ان کو ٹریٹمنٹ کریں بہت ہم نہیں کریں جی بلکل یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ لگاتار یہ من میں میرے سوال اٹھا تھا کہ جس طرح سے جو پیشنٹ ہیں اور پیشنٹ ہیں ان پر دھیان نہیں دیا جاتا صرف کرتے رہتے ہیں اور باقی جو ڈیسیز ہیں ان لوگوں سے وہ پیشنٹ ہیں وہ اس سے لہر آئے گی ہم اس کو تیسری لہر مان رہے ہیں کیونکہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لہر آ چکی ہے تیسری ہے ڈیلٹا ساتھ میں اومکرون اب ایسے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بچوں پر زیادہ اثر کرے گی اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لکھنوں میں بھی بچوں پر کافی اثر اس کا رہا ہے حالانکہ پندرہ سارہ سال کے بچوں کو ویکسینیشن کیا جا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ جو بچوں ہیں ایک سے پندرہ تک ان کو ویکسینیشن نہیں کیا جا رہا تو اب ان بچوں کے لیے کیا ایسا کریں جو وہ گھر میں رہیں یا کیا ایسا کریں کیونکہ ان کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوتے ہیں امنٹی کیسے سٹرونگ ہوگی کئی بار وہ بہت چنچل ہوتے ہیں کیا ایسا کیا جائے جو وہ اس سے بچے رہیں بہت اچھا سوال ہے گورنمنٹس بھی ٹرائل کر رہی ہے دو سال سے اٹھارہ سال تک کے بچوں میں بہت سال ٹرائل ہو چکے ہیں اور بہت اچھے ریزرٹس ہیں اندرہ سے اٹھارہ سال میں گورنمنٹ نے اوپن کر دیا ہے بٹ ہم لوگ پر یہ دیکھا کہ ہماری تیسری لہر ہے تین لہر کا جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ دو سال ہو گئے اور بچے ہمارے دو سال سے اسکول لگ بگ اترہ سے بند ہی پڑے ہوئے ہیں بچے ہم لوگ کے ساتھ دھر میں ہی ہیں یہ چیزے اچھی بات دکھی کہ بچے جب ڈلٹا کا ہوا تھا اس سمید بچے انفیکٹ ہوئے تھے پر یہ اچھی بات ہے کہ ان کی سیویریٹی کم تھی کچھ بچے جیادہ سیویر ہوئے ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا but mostly یہ رہا کہ سیویریٹی ان کی کم رہی یہ ایک اچھی بات تھی چاہے وہ ایک نیچرل ایبیریٹی ہے یا وہ ڈیزیز سکیپ کرتا ہے بچوں میں یہ بھی ایک تھیری تھی کہ کچھ ریسیپٹرز جن سے وہ ٹیس نہیں ہو پاتا ہے اور بچے اس میں بچ جاتنے ہیں بارہ سال تک بچے کافی سیف رہتے ہیں بٹی کہاں تک ہے اب اس کو آکھ نہیں کہتے ہیں بٹی یہ اچھی بات رہی اور جہاں تک گورنمنٹ کا پریاس ہے اور گورنمنٹ تو اس میں کر بھی رہی ہے پندرہ سے اٹھارہ سال آ گیا اور باقی تو دیکھئے جب ہم خود بچیں گے تو بچوں کو بھی بچائیں گے جب خود ہم اس چیز کو سٹیک لیں گے ایک اس کے پرتی ایک بڑھیاں بیہیویئر بچنے کے لیے تو ہم اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے تو اگر ہم ایکزامپل بچوں کے لیے سیٹ کریں گے تو کافی اچھا رہے گا اور کوئی بات نہیں بہت جلدی یہ اس کی جو انفیکٹیویٹی ہے بہت جاتا ہے تو بہت جلدی اس کا بھی پیک آ جائے گا ہو فولی کم سے کم تین ہفتے میں ہم اس کے پیک کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر سے ڈیکلائننگ فیج بھی چلا جائے گا اور ایک نیچر بھی بتاتی ہے کہ اس طریقے سے لگاتار جو ویریٹس ہو رہے ہیں تو دھیرے دھیرے ہو فولی یہ چلا جائے گا تو ہم محول میں رہیں اچھا سوچیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے اور اپنے بچوں کو بھی پروٹیکٹر ہے ہاں دوسری پورٹین چیز یہ ہے کہ ہم پروٹین ٹائٹ ویٹائمینز ڈ اور اس موسم میں دھوپ وغیرہ ساری چیزیں دیتے رہے اور موقع ملتے رہے تو بچوں کو باہر کھیلاتے بھی رہیں جس سے کہ ان کی اپنے آپ ایمیلیٹی بوسٹ ہوتی رہی اور بہت زیادہ جنگ فوڈ بچوں کو انہ دیں ان کی اوبیسٹی پر دھیار رکھیں پھر یہ ساری چیزیں رکھیں گے تو بچے اپنے آپ بچے رہیں گے بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیسنس رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے ساتھ منو بیگینک ڈاکٹس آپ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بہت بہتر بتائیں گے کیونکہ اس سوالے منو بیگینک کا کام جادہ ہے بلکل کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں بہت اگر آپ اپنے سٹنگھ کو مجبوط رکھتے ہیں اور ساری چیزیں کو منیج کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بلکل بلکل بہت صحیح بات آپ نے کہی ڈاکٹر منو جو ڈاکٹر الپنا رستو کی کو کہا آپ نے کہا منو بیگینک ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے اور یہ سچ ہے کہ وہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے اور ان سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر الپنا جس طریقے سے سوچ وچار کی بات یہاں آئے اگر ہم اچھا سوچتے ہیں اور اچھے رہتے ہیں تو یہ سوچنے پر ہی نربھر کرتا ہے اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سیزن ایسا چل رہا ہے کہ سردی بخار لوگوں کو عام بات ہے اور اب یہ لگتار موسم بھی تھنڈا ہے اور ساتھی اب بارش بھی لگتار ہو رہی ہے اور ایسے میں لگتار جو موسم ہیں اس کی وجہ سے سیزنل جو ہے کولڈ کف وغیرہ لوگوں کو ہو رہا ہے اب وہ کیا سوچتے ہیں کئی بار آر ٹی پی سی آر بھی کراتے ہیں کئی بار انٹیجن بھی کراتے ہیں وہ نگیٹیو آنے کے بعد بھی ان کے منہ میں وچار رہتا ہے کہیں مجھے ہو تو نہیں گیا کہیں مجھے واقعی کرونا تو نہیں ہو گیا کہیں مجھے اومیکرون تو نہیں ہو گیا یہ چنتہ لگتار ساتھ آتی ہے ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہنا چاہوں گے کہ کچھ اویرنس پروگرام چلنے چاہیے ہسپٹلز میں بھی ایک کمیونکیشن ڈیسک ہونی چاہیے جہاں ہم پیشنٹس کو بتا سکیں کہ نہیں یہ کوویڈ نہیں ہے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوو مورویڈ پیشنٹس ہوتے ہیں دوسرے پیشنٹس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا کہ یہ لیکک آف کمیونکیشن ہوتا ہے ڈر تو میں مانتی ہوں دو طرح سے بچوں پر بہت اثر ہوا ہے یہ جو بچے کوویڈ میں کوویڈ کار میں جن میں ہیں اور دو سال کے ہو گئے ہیں ان میں سپیچ ڈیلے بہت دیکھا جا رہا ہے دوسری بات یہ کہ جو بچوں کے علاوہ ہم جب در کی بات کرتے ہیں تو ہم بچوں کو باہر نہیں نکالتے سب سے زیادہ ہم کس چیز پر پروٹیک کریں گے اپنے بچوں پر تو ہم بچوں پر بہت رسٹرکشنز لگانے لگتے ہیں اور زیادہ در ہوتا کہہ نا کہ یہ اویرنیس کی کمی ہوتی ہے پیرنٹس کو بہت ساری انفرمیشن الگ الگ جگہ ہوتی ہے آج کل جو یگ ہے وہ انفرمیشن کا یگ ہے انفرمیشن بمبارڈمنٹ ہوتی ہے ہم ہر جگہ سے انفرمیشن لیتے ہیں تو کئی بارے سے ہوتا ہے کہ کچھ نیوز ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو بہت ڈرا دیتی ہیں کہ ابھی بچوں میں ویکسینیشن نہیں ہوا ہے کوئی انفرکشن ہو گیا دوسرا یہ کہ ہم ہائیجین بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں تو کئی بار میں نے دیکھا کچھ بچوں میں او سی مطلب اپسیسیو کمپلسیو سمٹم سانے لگے ہیں جو کہ لانڈ بیہیویر ہو گیا ہے یہ ڈیزیز میں نہیں ہے لیکن لانڈ بیہیویر ہے اور اس کی وجہ سے کئی بار بچوں کے اندر جو سوشلائزیشن کی پروسس ہے وہ دھیمی ہو جاتی ہیں بچے دوسروں کے ساتھ کھیلنا دوسروں کے ساتھ ملنا کیونکہ ہم نے ان کی ٹریننگ ایسی کر دی ہے کہ نہیں اس سے نہیں ملنا اس کے پاس نہیں جانا ہم جا رہے ہیں ہم بیٹھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن ہم نے بچوں پر بہت رسٹکشنز لگا دی ہیں ایک تو یہ کہ بچوں کو سہجتہ سے چیزوں پر رکھیں دوسری بات یہ کہ ہم سویکار نہیں کر پا رہے ہیں اس نئی پریستیتی کو اسی لئے جیسے ہی رسٹکشنز ہٹتے ہیں ہم واپس پرانی والی چیزوں پر پہنچ جاتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا اب ختم ہو گیا کووڑ اب ختم ہو گیا کرونا لیکن پھر وہ دو تین مہینے چار مہینے بعد واپس آتا ہے اور ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ اچھا یہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو پریشانز میں رکھیں جیسے ہم ڈائیٹری میں زرشت کی بات کریں ہم چیزوں میں اپنے کھانپان اپنے دنچریاں میں صدھار کرنے کی بات کریں ہم کچھ ہوبیز ایسی جو کی ہم گھر کے اندر رہ کر کے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لئے کر سکتے ہیں انہیں ڈیبلپ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اسٹریس ہے اس بات کا جو آپ نے کہا جو سوال آپ نے پوچھا کہ لوگ بہت ڈڑ جاتے ہیں باوجود اس کے کیونکہ ریزرٹ نیگیٹیو آتا ہے ہم دو طرح سے ریاض کرتے ہیں اگر ہمارا ریزرٹ نیگیٹیو آتا ہے تو ہم کو لگتا ہمیں اب ہوگا ہی نہیں پھر ہم گھومنے پھرنے لگتے ہیں یا پھر ہم دوسری طرح سے اس بات پر یقین نہیں کرتے ہیں کہ دیکھو سیمٹرمز تو ہیں ریزرٹ ہو سکتا ہے مدب ٹیسٹ گلت ہوا ہے کیا ہوا ہے تو ان دونوں اس صحتیوں میں اگر کچھ بھی ہے تو پروٹوکول فالو کریں تو کچھ نہیں ہوگا بلکل تو پروٹوکول فالو کریں اور ڈریں نہیں یہ سب سے مہتپورن ہیں لگاتار یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے بلکہ ڈرانا ہے اور ہمت سے جو ہے پروکوشن لینے ہیں اور آگے بڑھنا ہے ڈاکٹر پونیت گویل میں آپ کے پاس آؤں گا جس طرح سے ڈاکٹر علپنا رستوگی نے کہا کہ awareness program کی ضرورت ہے awareness decks بننے ترائیے تاکہ لوگوں کو information صحیح سے مل سکیں کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے information کی availability ہے ہم ہر جگہ پر آپ سارے میڈیاز میں دیکھ لیجئے چاہے وہ print میڈیا ہے چاہے وہ electronic میڈیا ہے کوئی بھی platform ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی جانکار ویکتی یہ نہیں بول رہا کہ آپ کو covid appropriate behavior نہیں کرنا چاہیے تو جانکاری کی کمی نہیں ہے سماج میں سب لوگوں کو اس کے بارے میں جاگ روکتا ہے ڈاکٹر پونیت میں معافی کے ساتھ انٹرپٹ کروں گا ڈاکٹر پونیت میں انٹرپٹ کروں گا یہاں کئی تصویریں ایسی بھی آتی ہیں کئی ویڈیوز جیسے بھی آتے ہیں جہاں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ماس کیوں نہیں لگایا آپ کو پتہ نہیں کہ کرونا ہے تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعی جاگ روک نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہمیں نہیں پتا کون سی لہر ہے ہمیں نہیں پتا کون سا وائرس ہے ایسے بھی لوگ ہیں دیش کے اندر نہیں تو بیسیکلی ان کے لیے تو continuous جو ہے آپ اپنے چینل کے مادیم سے بھی کر رہے ہیں اور باقی سارے جو بھی میڈیا سب لوگ جو ہے اس چیز کو جاگروکتا کو spread کری رہے ہیں کہ ماس کو جو ہے آپ کو ناک کے اوپر اور چند کے نیچے تک کور کر کے لگانا ہے زیادہ اگر جو ہے گمبیر حالات ہیں تو آپ دبل لیئر ماسک پہنیے جیسے ڈاکٹر سندریال نے بھی بولا تو یہ سارے جو بیہیویر ہیں ہاتھ کو بار بار دھونا ہے سانٹائزیشن کا دھیان رکھنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھنا ہے یہ سب بار بار بتایا جا رہا ہے جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویکسینیشن کی جو بوسٹر ڈوز آئی ہے وہ لگوائیں لوگ اور جو بچوں کو پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو جو ویکسینیشن کے لیے ابھی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے اس کو بھی جو ہے لوگ آگے بڑھ کر کے لگوائیں کیونکہ کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن بھی جو ہے وہ ایک مہتپون ہتھیار ہے ہمارا اس لڑائی میں جو کو موربیٹ کنڈیشنز والے لوگ ہیں جن کو کی بولا گیا ہے کہ سکسٹی کے پلس ہیں اور کو موربیٹیز ہیں ان کو ویکسینیشن کی بوسٹر ڈوز لگوانی چاہیے تو وہ لگوائیں ہیلتھ کیر ورکرز فرنٹ لائن ورکرز ان سبھی کے لیے جو زیادہ ایکسپوز ہوں گے اس وائرس سے ان کو جو ہے ڈوکٹر پونیت ایک پیجی آئی میں کیا ویوستہ کی گئی کوویڈ کے پیشنٹوں کے لیے نہیں ویکسینیشن کا جو ہے وہ کاؤنٹر چل رہا ہے کانٹینویس جب سے شروع ہوا ہے پیجی آئی میں ڈیلی جو ہے سیکڑ ویکسینیشن ہوتے ہیں یہاں پر اس کے لیے جو ہے کووین پورٹل پر آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اور کووین پورٹل سے ریجسٹر کر کے آپ پیجی بھی لے سکتے ہیں آپ کے پاس میں بچوں کی ویکسین کے لیے کیا ویوستہ پورٹل پر ریجسٹر کرنا ہے پھر آپ اس میں جو ہے آپ کے گھر کے پاس جو بھی ہسپٹل ہے اگر آپ کے پاس میں ایس جی پی جائی ہے تو آپ ایس جی پی جائی میں آ کر کے لگوا سکتے ہیں ویکسین اس میں کوئی وہ نہیں ہے بلکہ تو پوری طرح سے ویوستہ جو ویکسین کی کیجواری کووین پر جا کے اس کو ریجسٹر کرنا ہے اور آپ کے ہاں لگوا دینا اگر آپ کا سلوٹ مہا ملتا ہے یہ ویوستہ آپ کے آنکھی جواری ڈاکٹر سبھاش کئی بار ایسے بھی ویڈیوز آتے ہیں کئی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ماسک لگاتے ہیں ہم پورا خیال رکھتے ہیں اس کے بعد ہم سنکرمت ہو جاتے ہیں ایسے بھی سنکرمت ہو سکتا ہے جو پروٹوکول ہے اس کا پالن کرنے کے بعد بھی دیکھیں سب سے ایمپورٹن چیز میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر کا پالن کیا ہے اور اس کے بعد آپ سنکرمت ہو گئے ہیں کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر میں امنیز کو بھی میں وہ طریقے سے پہنی ہے ڈبل لی مطل ٹھیک ہے ہینڈ سینیٹیزیشن پروپر تریئے ٹھیک طرح جو ہم بھول گئے ہیں تیسرا سوچل ڈیسٹینسیng مینٹین کریے مطلب خود کو آئی سیلوٹ کر دیجئے آپ جان آوام کو نہیں کہ سکتے کہ ہم سو دور ہو جائی جی آپ مجھ جائیے اس کے اندر یہ تو آپ کر سکتے ہیں اور چوتھا vaccination بینا سوچے سمجھے جو گورنمنٹ کی ڈیسٹین سے اتنا بڑا ایفورٹ ہے آب آپ پر آتے ہیں بڑا بڑا جی تو میرا کہنا یہ ہے جو کو آتے ہیں ڈیلٹا سے بہت کم ہوگی کیونکہ آپ خود ہی چیزوں سے اپنے آپ دور ہیں اور جب سیویرٹی کم ہوگی تو مورٹیلیٹی بھی بہت کم ہے یعنی اس کی مارک شمتہ جو ہے جن لوگوں نے یہ ماسک نہیں پہنا یا لاپروائی کی یا ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ماسک پہن لیا اسی سمیں ہم کو کچھ نہیں ہوگا تو یہ کچھ نہیں ہوگا لوگوں جو جو کٹیگری ہے وہ ہی سب سے زیادہ اپنی انفورمیشن میری سب زورت ہے ہم کو تو اپنے سیلف میری ہم کو گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا ہے اور کیوں ہم دوسری کی جان کو جو دالیں میرے ساتھ جو ہوگا تو اس کیلئے میں سوہم جمعہ ہوں میں کیوں اگلے کو سنکرمیت کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے نہیں دیا گیا ہے کہ میں خود سنکرمیت ہو جاؤں اور اگلے کو سنکرمیت کر یہ مانسکتہ ہمارے ہر نہیں ہے ہمارے ہر بلیم یہ ہے جیسے کہ ڈاکٹر نے کہا دوکٹر سباز کچھ لوگ ماسک بھول جاتے ہیں کچھ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ میرے پاس ماسک نہیں ہے اس طرح کے بہانے بھی بناتے ونظر آتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گا میں ایک ہوں گا کہ آپ مانسک دیجئے اور اگر habitual offenders ہیں تو آپ ان کو منٹری بلکل منٹری آپ ان کو پینلٹی لگائیے اگر مارکیٹ میں بگر ماسک گھوم رہا ہیں تو آپ دو ہزار تو وصول دی اس کو کیونکہ پیسی تیمار جب economy down ہے ہمارے recession میں چل رہی ہے تو K1 ان کو منٹری جو ہماری وہ ہے کیا کہتے ہیں fines جو ہیں ہمارے وہ ہی ان کو ٹھیک کر پائیں گے بکاوز اگر آپ enforcement کو ایسی نہیں پالن کر پائیں گے تو آپ اس کے لیگل طریقے سے پالن کر آئیے میرا اگر لیسن پنیش جب بکاوز یہ ہمارے سماج کے لیے ہے ہم انڈویجیل وقت کے لیے نہیں ہم ہم کڑھے اپنی فیڈن کے مجھے اومکرون ہو جاتا ہے لیکن آپ ساتھ میں ہیں آپ کو اومکرون دے جاؤں کیوں دے جاؤں میرے اگر ایکشن ہونا چاہیے مجھے آپ جیل میں رکھئے مجھے آپ کوئی چلان گاٹی میرے کو ایسا چھوٹ پہنچائی کہ میں اس چیز کو بھول جاؤ بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکتی ضروری اور سکتی کرنا بہت ضروری اس وقت اس لیے بھی ہے کیونکہ لگتار گراب بڑھ رہا ہے اور کوئی بھی لاپروائی نہیں کنی چاہیے کیونکہ دو لہر دیکھ چکے ہیں دو لہر ہم دیکھنے کے بعد اگر تیسری بار بھی غلطی کرتے ہیں تو سکتی کرنا ضروری ہو جاتا دوکٹر منوج میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا دوکٹر منوج جس طرح سے کہا جا رہا ہے سکتی کرنا اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ آپ سمجھنے کی ضرورت نہیں اب سیدھے وقت آ گیا ہے کہ ان پر سکتی کی جوئے ان پر کاروائی کی جوئے ان پر چالانی کاروائی کی جوئے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں لگتار ہم بات کر رہے ہیں ویکسوین کی ویکسوین کے بارے میں آپ نے بتایا جس طرح سے بچوں کی ویکسوین اب پندرہ سٹھارہ کیا آ گئی اس کے علاوہ ہم ویکسوین کی بات کریں پہلے سی جو لوگوں کے لئے ویکسوین تھی وہ پہلے سی اب فرسٹ اور سیکنڈ ڈوز کے بات کیا بوسٹر ڈوز کی طرف سبھی کو بڑھنے کی ضرورت ہے دیکھیں دو چیزے اس میں ہے بوسٹر ڈوز اب ہماری گورنمنٹ کتنا ایویلیبل کرا باتی ہے اس کے اوپر نیرور کرتا ہے لیکن جو ہائی رس پیسینٹس ہیں سیسٹی سے اوپر ہیں اور ہائی رس پیسینٹس ہیں ایٹلیس گورنمنٹ ایویلیبل کرا رہی ہے اس کو لی جائے تو یہ بسیکلی ایپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے immunization پروگرام پہ جس طریقے سے وہ بناتی ہے سسٹمز بناتی ہے اس چیز کو پالن کیا جائے ایٹلیس جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو پالن کیا جائے یہ ایپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ جا کے بوسٹر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں وہ گورنمنٹ policy decide کرتی ہے دوسری باغ یہ ایک ایپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کوئی infection ہوتا ہے تو ایک بوڈی کی self immunity ہوتی ہے cd8 cells ہوتا ہے memory cells ہوتی ہے جو آپ کی ہمیشہ اس infection کے لیے یہ بوڈی لڑتی ہے تو اگر anti-bodies آپ کی کم ہو گئی ہیں یا کم ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر پرتیوزرک چھمتا کم ہو گئی ہے اور آپ کسی بیماری سے آپ لڑ نہیں سکتے ہو تو یہ بھی بڑا سا وہم لوگوں کو اس سے دور ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی آپ vaccination کروگے تو اس کا 3 سے 6 مہینے 8 مہینے میں اس کی ڈاکٹر منوچ کئی ڈاکٹر بھی اس کی چپیٹ میں آئے ہیں کیا ان کے لیے سرکار کو کچھ آلک کرنا چاہیے کیا بوسٹر ڈوز سے کی طرف ان کے بڑھنا چاہیے کئی ہسپیٹلوں میں جو ابھی لگاتار کئی ہسپیٹلوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں ڈاکٹر خود لگاتار چپیٹ میں حالانکہ اس سے پہلے بھی دوسری لہر میں پہلی لہر میں بھی ڈاکٹر کو کرنا ہوا ہے لیکن اب سرکار کو کچھ ایسا نیڑنے لینا چاہیے جو ڈاکٹروں کم سے کم بچ سکیں کیونکہ دھرتی کے بھگوان آپ کہے جا رہے ہیں ڈیفنیٹلی جو سب سے زیادہ اس چیز کے قریب رہے گا وہ سب سے زیادہ انفیکٹیو ہوگا اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوگے کہ سب سے زیادہ اس سمیں ڈاکٹرز چپیٹ میں ہے ہسپیٹلز کے لگاتا جو ریپورٹس آ رہی ہیں اسی لیے گورنمنٹ نے بوستر ڈوج کیا ہے کہ جو سب سے فرس کلیئر جو سپاہی آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ان کو کم سے کم ویکسینیٹ کیا جائے کہ وہ پروٹیکٹ رہے ہیں یہ بلکل ایک اچھی بات ہے اور یہ کرنا بھی چیئے دوسری چیز ایک چیز آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ سکتی دیفنیٹلی آپ یہ کہہ سکتے کہ کھلی چھوٹ ہے جیسے آپ یو ایس دیکھو جہاں پہ ویکسینیشن بھی بہت کم لوگوں نے لیا جبکہ آپ کلیم کرتے تھے کہ ہمارے پاس بیسٹ ویکسینیشن ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ سنکھیا دیکھیں تو وہاں سب سے زیادہ ہے بلکل آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ کھلا ماحول تھا بلکل دکٹر منو یہ بہت صحیح بات آپ نے کہی جو پولیسی میکر ہیں جو جنتا ہے وہ ہماری یہ بات سن رہی ہوگی اور اس پر دھیان دے گی اور اس پر پورا خاص خیال رکھا جائے گا ہم یہی اس چرچہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ڈاکٹر منو آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صبح جی آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر پونید گویل آپ کا بھی چرچہ میں جننے کے لیے فلحال بہت شکریہ تو فلحال اس چرچہ میں بس اتنا ہی اس وقت